اسلام علیکم میں ہوں گوز لائف سٹائل سے کیسے ہیں آپ میں تیار ہو گئی ہوں جانے کے لیے ربی چلتے ہیں توبر مری اور سوبر بیج کے لیے تیاری ہو رہی ہیں گاڑی میں سمان بھی رکھ دیا چلو عشاء چلیں سمان بس سارا آگیا یہاں پہ اور خکر بھی رکھ لیا بس یہ ہوڈیز رہ گیا یہ رکھ دینا بسم اللہ بحمد و حلی اللہ سبحان اللہ زی سخر لنا ہزا وما کن لہو مقرنین و انہ الہ ربنا لمنقلیبون آیت الكورسی بغیر بی بچوں پر لوں بسم اللہ اللہ زی لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء ریڈی ہوگی لڑکیوں چلو بھئی گاڑی بھرو ابھی اب ان کے گاڑی بھر نی ہے تیار ہوگے یہ لوگ بھی so i say as a solution we may have data یہ ہوگیا ڈن بھائی بند کریں ڈگی اور چلیں چلو یار جلدی کرو تو ابھی ہمارا ٹریبل بلوگ سٹارٹ ہو گیا ہے آج سے ہمارا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اپنا وکیشن تو یہ ہمارا فرس ڈی تھا آج ہم لوگ جا رہے ہیں سوبل بیچ بہت خوبصورت بیچ ہے اور یہ برامٹر میں جیسا آپ کو پتا ہے ہم رہتے ہیں تو ہمارے سے یہ تقریبا دو سے دھائی گھنٹے کا راستہ ہے سوبل بیچ کا تو یہ دیکھیں ابھی ہم یہاں پر پہنچ چکے ہیں بہت خوبصورت ساف ستھرا بہت اچھا بیچ تھا بچے بھی چھوٹے بچے بھی یہاں پر نہ آئے بچوں نے بہت انجوائی کیا تو ابھی آپ دیکھیں کتنے زیادہ لوگ ہیں اور سمر بھی ہے اور کینیڈا میں تو ویسے بھی سمر بہت لوگ انجوائی کرتے ہیں اور ہمیں بھی ایسے ہی لیک وغیرہ پہ بیچ پہ جانا بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ پانی والی جگہ ہی آپ کو اٹریکٹ کرتی ہیں تو ہم نے بھی سوچا کہ چلتے ہیں اور باہر نائٹ بھی گزاریں گے کیونکہ ہر سمر میں آپ کو وکیشن پہ ضرور جانا چاہیے وکیشن سے آپ کا مائنڈ بہت اچھا چینج ہو جاتا ہے ورنہ وہی روٹین اور خاص کینیڈا میں تو آپ کو پتہ سنو کی وجہ سے پوری تھنڈ ہم لوگ گھر میں ہی رہتے ہیں اتنی زیادہ ایکٹیویٹی نہیں ہوتی ہیں لیکن سمر ہم لوگ بہت انجوائی کرتے ہیں یہاں کینیڈا میں بچے بھی بہت انجوائی کرتے ہیں بچے نہا لیتے ہیں چلے جاتے ہیں خوش ہو جاتے ہیں ہم بھی بہت انجوائی کرتے ہیں کھانا وغیرہ بھی ساتھ لے جاتے ہیں تو ابھی ہم لوگوں نے پلان بنایا تھا بہن نے ہم نے مل کے تینوں بہنے بچے ان کے ہزبنڈ سب نے کہ مل کے چلتے ہیں کئی اچھا سا وکیشن کر کے آتے ہیں تو ہم لوگوں نے سوبل بیچ کا کہا کہ وہاں پہ چلتے ہیں پھر اس کے بعد ہم لوگ صرف یہاں سے تین سے چار منٹ کے ڈرائی پہ ہم لوگ نے کیمپنگ کی وہاں پہ نائٹ گزاری آپ نے میرے یہ پانچ ولاغ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آپ نے میرے ساتھ ہی رہنا ہے میں آپ کو سارے ولاغ آپ نیکسٹ ولاغ کیمپنگ کا بہت انجوائے کریں گے بہت زیادہ آپ کو وہ اچھا لگے گا کیونکہ ہم نے سوچا ہم ہوتل وغیرہ نہیں ٹھہریں گے ہم کیمپنگ کریں گے کیونکہ بچیوں کو بہت زیادہ پسند ہے میرے ہزبنڈ کو بھی بہت زیادہ کیمپنگ پسند ہے تو ہم نے کیمپنگ ہی چوس کی تو چلیے ابھی بھوک لگ گئی تھی دوپہر کے کھانے کا ٹائم ہو گیا تھا کھانا کھاتے ہم لوگ کیمپنگ کی طرف چلے گے تو آپ میرے ساتھ رہیے گا چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اگر آپ نے باقی ویڈیو بھی دیکھنی ہے اور ابھی مجھے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ یہ ہمارے آگے ہیں دوسرا کون سا ہے چلو کھانا سٹارٹ کر دو بس اب پیزا کھا لیا اب چلے کیمپنگ کی طرف موسیقی